یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی اسی یونیورسٹی میں اس کے والد ایک دپارٹمنٹ کے انچارش تھے ایک دن چھٹی کے فوراں بعد اچانک بادل گرشنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی ہر کوئی جائے پناہ کے تلاش میں دور رہا تھا سردی کی شدت پڑھنے لگی آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دورنے لگی اس کا جسم سردی سے کام پرہا تھا لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے ایک کمرہ برامدہ اور باتھروم اس کا کل گھر تھا نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کام پتی رہی اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی ہوروں کی سردار لگی وہ ہیٹر لیتے ہی فوراں کمرے سے باہر نکل گیا لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہٹ بڑا کر اٹھ گئی اور گھپراہٹ کے عالم میں بے تہاشا باہر کے طرف دوڑنے لگی اس نے برامدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا وہ انتہائی گھپراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا تھا اس نے باپ کو تمام واقعات منوان سنا دیئے اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگی کیا ہوا میرے ساتھ کیا کیا گیا کچھ نہیں پتا اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلبہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندی ہوئی تھی اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لائے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے باپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا وہ بولا ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں بھس لانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی ہور لگی میں فوراں باہر نکل آیا لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں بھس لاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے تو جب شیطان مجھے برائی پر اکس آتا میں اپنی ایک انگلی آگ میں چلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں چل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا بلند آواز سے چلایا اے لوگو گھوا رہو میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا سبحان اللہ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات کام کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فیل کو چھپانے کی حد و لمکان کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے کاموں سے بے خبر رہیں حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فیل سے با خبر ہے پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے بچائے اپنا ذاتی خوف روب و دب دبا سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہے اسی لئے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے بھی والدین ہیں جو انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا موسیقی موسیقی